بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری بیوی ہے اور کس طرح سے آمی لیاقت نے اس بات سے مکمل طور پر انکار کیا اب بڑی مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو روز کی کوئی ایک ویڈیو جو ہے ہانیا خان کی ڈال رہے ہیں ہانیا جو ہے اسے مسلسل یوٹیوبرز کو انٹرویوز دینا شروع کیے اور جو میری معلومات میں شروع میں تو وہ ویسے انٹرویو دے رہی تھی پر انہیں کہا آپ لوگ اتنے ڈالرز کماتے ہیں مطلب کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنے ڈالرز کماتا ہے یہ کہا کہ مجھے پیسے دیے جائے بسیکلی ہانیا نے پیسے کٹھے کرنے تھے اور کٹھے کر کے اس نے کراچی جانا تھا ہانیا یہاں لاہور میں تھی لاہور سے وہ کراچی آمی لیاقت کے پاس جانا چاہتی تھی کلفٹن میں جہاں آمی لیاقت کا گھر ہے اور وہاں پر جا کر جہاں ایکسپریس ٹی وی میں وہ اپنا رمضان ٹرانسمیشن کرے وہاں پر جاگنے کا بھی ارادہ تھا کہ اگر گھر پہ نہ مجھے ملے تو میں وہاں پر جاؤں گے یہ تمام طرح پلاننگ تھی اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہی ہوں کیونکہ ٹکڑ ٹکڑوں میں مختلف چینلز پر مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کچھ خاص باتیں مجھے بھی معلوم ہوئی ہیں ہانیہ خان پر حملہ کیا گیا ان کے گھر کے اندر جان گے با حملہ اس کے بعد ہانیہ خان جو ہے اس نے ایکسپریس ٹی وی کے باہر جا کر جو کچھ کیا بوشہ اقبال کے گھر باہر جا کر جو کچھ کیا اور توبہ تک وہ کس طرح سے پہنچی یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں اس سے آپ آخر تک جڑے رہیے گا ہانیہ خان کے والد جو ہے ان کا انٹیووی بھی اب سامنے آگئے یہ وہی والد ہیں جو جن کے بارے میں ہانیہ کہتی رہی کہ میرے گھر والے سارے بکے ہوئے ہیں ان کو آملیاقت پیسے والا ہے اس نے خرید دیا ہے ہانیہ کے والد جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ہانیہ کے والد کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ سب جو ہے انہیں آملیاقت نے خرید دیا ہے لیکن اب ہانیہ کے والد جو ہے وہ ٹی وی پر آئے انہوں نے بڑی عجیب و غریب چند ایک باتیں کی میں آپ کو وہ سنواؤں گی بھی اور ان میں سے ایک جو بڑی عجیب بات ہے جس کا میں ذکر ابھی کروں گی کہ انہوں نے کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ آملیاقت کیا کبھی آپ کے گھر آئے پہلے تو ان سے شادی کا پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کافی پریشان نظر آ رہے تھے کہ بیٹی جو ہے مجھے بہت ڈسٹرب لگ رہی ہے پہلے میں اس کو اسلامباد سے لے کر آیا اس کے بعد میں نے اس کو ڈرپ بغیرہ بھی لگوائی یہ بہت گصے میں تھی کہی تھی میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی پھر اس کے بعد یہ غائب ہو گیا مجھے نہیں معلوم کہ ادھر ہے سننے میں مجھے آ رہا ہے کہ وہ کراچی میں ہے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آملیاقت جو ہے ان کے گھر آئے تھے اچھا اب یہاں پہ کیونکہ میں ایک سپیک کر رہی تھی کہ چونکہ ہانیا کہتی رہی ہے کہ آملیاقت نے میرے گھر والوں کو خرید دیا تو اس کے والد کا یہ کہنا کہ ہاں وہ ہمارے گھر آئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں نکاح کا پیغام تو نہیں لے کر آئے تھے لیکن وہ ہمارے گھر آئے تھے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آملیاقت جیسے بندہ ہانیا کوئی اتنا بڑا سٹار نیم تو ہے نہیں اور اس کے بعد ہانیا کے گھر سپیشلی جانا اور اس کے والد سے ملنا گویا وہ ہانیا کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارے گھر والوں سے ٹیس ملا تو ضرور ہو تو اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ضرور ہے بے شک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہانیا جس طرح کی باتیں کر رہی ہے جس طرح سے گالن گلوش ٹھیک ہے ایک انسان بہت غصے میں بہت غصے میں لیکن شاید اس کی اس وقت ذہنی حالت ایسی ہے کہ اس کو اپنے اوپر بکل کنٹرول نہیں ہے اور جو لوگ ڈپریشن اور اس طرح کی تکلیف سے جب گزرے ہوتے ہیں تو پھر ان کا اپنے اوپر کابو نہیں بھی رہتا بہت سے لوگوں کا اب جس طرح میں بوشا ایک پال کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ بوشا کا جب ڈیورس کا یہ تمام تر معاملہ ہوا تو میری بوشا سے بات ہوئی اور ان سے میں نے چاہا کہ وہ ایک انٹیویو مجھے دے بڑے اچھے سے ہماری گفتگو ہوئی اور بہت بہت خوبصورت بات ہوتی ہوں لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں مجھے دعائی دیتے ہیں میں ان کو دعائی دیتی ہوں وہ کنیکٹیویٹی مجھے بہت پسند ہے اس کنیکٹیویٹی کے اندر میری جان ہے اور اب انہوں نے اپنا ایک ماشاءاللہ چینل یوٹیوب کے اوپر لانچ کیا ہے اور میری دعائی اللہ کرے وہ بہت کامیاب ہو اور انہیں اس میں بڑی کامیابی ملے ان کے بچوں کو اللہ تعالی زندگی دے عزت دے کیونکہ مرے بہت برا لگا ہے جس وقت ہانیا نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے بچوں کو بدوائی دی بھئی آمی لیاقت نے جو کچھ اگر تمہارے صد کیا بھی ہے تو ان کے بچوں کو بدوائی دینے کی تمہیں کیا زوت ہے اور اللہ بڑا رحمان رحیم ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی مو اٹھا کے جس کو مرضی جتنی مرضی بدوائی دے دیں لیکن تکلیف ہوتی ہے یقیناً وہ والدہ ہے اور انہوں نے جب سنا ہوگا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہوگی اور میں نے جب ہانیا کی ویڈیو سنی جس میں اس نے بڑی گندی گندی گالیاں نکالی کیونکہ یہ برشا اقبال کے گھر کے باہر پہنچ گئی تھی اب برشا اقبال نے اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے گالی میں بیٹھ کے بہت گندی گندی گالیاں برشا کو نکالی ہیں برا بھلا کہا اس کی بیٹیوں کو یا اللہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوئے یوں ہوئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اس کی نصیب بہت اچھے کرے جو مجھے سب زیادہ برا لگا ہے اس نے بہت گالیاں نکالی ہیں مجھے وہ باتیں بری لگی لیکن یہ بات مجھے سب سے بری لگی تم خود ایک لڑکی ہو بیٹی ہو کسی کی بیٹی کے بارے میں اس دا کی بات نہ کرو جو کیا ہے عاملیاقت نے کیا ہے اگر تو آپ اس کو کہیں کسی اور کو مت کہیں اچھا اب میں ذرا واپس آتی ہوں آپ کو میں ایک کلپ سناؤں گی جہاں اس کے والد میں جو باقی باتیں کیے بڑی اہم باتیں وہ بھی اور سب سے بڑی بات جو مجھے لگی وہ میں نے ذکر کر دی کہ وہ ان کے گھر آئے تھے اچھا اب کیا ہوئے کہ ہانی نے کچھ بڑی خاص باتیں بتائی ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اور تو بتا کس طرح پہنچی ہے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جو جان لیوہ حملہ ہوا ہے اچھا اس نے یہ کہا کہ نکاح میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ خود پڑھا ہم نے کہا کہ حضرت ختیج علیہ السلام کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا تھا دو گواہ تھے جن میں سے ایک مویز عمر وہ دوسرا جو ان کے پروڈیوسر ہے ایکسپریس میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ دونوں پروڈیوسر تھے اب وہ کہتی کہ وہ میرا فون سنتے بلکہ وہ بھی مجھے گالیاں نکالتے وہ کہتے ہیں آپ کا آپس کا معاملہ ہے اچھا اس کے بعد تو یہ کہتی ہے کہ مجھے کمرے میں بند رکھا تین مہینے اور میرے دو مسکریجز ہوئے ہیں اور اس نے ہسپیٹل کا نام بھی لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ لائف کیر ہسپیٹل ہے وہاں سے آپ پتہ کرا لے چیک کرا لے ڈی ای نے کرا لے اب مجھے نہیں معلوم کہ تیرسے کے بعد وہ کس طرح سے یہ کوئی پروسیجر ہوتا ہوگا لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ دو میرے مسکریجز ہوئے ہیں عاملیاقت کے رسے ایک بہت بڑی بات اس نے کیا عاملیاقت کے حوالے سے کہ میں عاملیاقت کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی استقاع کلفٹن میں اور کلفٹن میں کہا گیا کہ وہاں تو ان کے ساتھ توبہ رہتی تھی تو اس نے کہا نہیں توبہ ان کو چھوڑ کے جا چکی تھی یعنی کہ توبہ اور عاملیاقت کے درمیان اگر ہانیا کے باتوں پر جائے جائے تو توبہ اور عاملیاقت کے درمیان بڑی دیر سے سیپریشن ہے اگر ہانیا کے باتوں پر جائے جائے وہ کہتی کہ میں ایک سال سے آمیلیاقت کے ساتھ وہاں اس گھر میں رہتی رہی ہوں پارلیمنٹ لوجز میں بھی میں جاتی رہی ہوں ملتی رہی ہوں پارلیمنٹ لوجز کا اس کے والد نے بھی کہا کہ ہاں یہ پارلیمنٹ لوجز جاتی رہی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بھی اب اگر اس طرف آتے جو ایک بڑی بات اس نے آمیلیاقت کے حوالے سے کی ایک بہت بڑا الزام ہے اب یہ کتنی سچائیہ نہیں ہے اس نے کہا کہ میں نے آمیلیاقت کو رنگے ہاتھوں ایک خاتون ایکٹرس سے ان کے ساتھ پکڑا اور پھر میں نے بڑی گالم گلوش بھی کی انہیں بیلنے سے بھی مارا اور انہوں نے بڑی مجھ سے معافیاں شافیہ بھی مانگی اور میں نے جس حالت میں ان کو پکڑا تھا واللہ علم یہ بات اس نے ان کے بارے میں کی پھر اس نے یہ بات بھی کی کہ کس طرح سے مجھے ٹورچر کیا جاتا رہا جس کی ورہ سے میرا بچہ جو ہے ضائع ہوا اچھا اب اس کے بعد اس کے بعد جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹرویوز وغیرہ دے رہی تھی اور اس نے انٹرویوز میں پیسے لینا بھی شروع کر دیئے تھے واللہ علم مجھے یہ اطلاعات ملی ہے ہو سکتا ہے اثر نہ ہو لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جنہوں نے رابطہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ کہتی ہے کہ میں انٹرویوز کے لیے پیسے لوں گی اور لیتے ہیں بہت سے لوگ اس میں کوئی ایسی برا ہی نہیں ہے اب کیا ہوا کہ جو انٹرویو لاسٹ کراچی جانے سے پہلے ہانیا یہاں لہور میں دے رہی تھی اس انٹرویو میں ہانیا کے ساتھ ایک انکر موجود تھی اور جس کمرے میں تھی وہ اس کے گھر کا کمرہ تھا اور اسے ایک انٹرویو کے دورانی ایک نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے اور اس کال پہ اسے ڈرائیت ہم کہہ جاتا ہے اس کے فوراں بعد ہی انٹرویو کے دورانی دروازہ دھڑ سے کھلتا ہے اور اندر دو افراد داخل ہوتے اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اب چونکہ کچھ لوگ انٹرویو کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک دو کیمرہ مین اور اس تاکی لوگ موجود تھے جنہوں نے پھر بیٹ بچاؤ کر آیا اور انہوں نے اس کے موہ پر ہاتھ شات مارا ہے اس کو مارنے کی ذرا کوشش کی ہے لیکن چونکہ لوگ یہاں پر موجود تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے ان کو لگا شاید کہ وہ وہاں کے لیے اور وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے فرار ہو گئے تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا اس کے بعد ہانیا یہاں سے پیسے کٹھے کر کے کراچی چلی گئے اس کے والد کو برکل نہیں علم تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے یہ وہاں سے نکل کے کراچی پہنچی کراچی پہنچ کے اس کو آمی لیاقت نے ایک ایڈریس دیا تھا یہ ایڈریس جو ہے اس کی آمی لیاقت نے اسے کہا تھا کہ یہ توبہ کا ایڈریس ہے لیکن وہ ایڈریس نکلا بوشا اقبال کا وہ بوشا اقبال کے گھر جاتی ہے وہاں بوشا اسے ملنے سے انکار کرتی ہے جس کے بعد یہ گالم گلوش کرتی ہے گاڑی میں بیٹھتی ہے اور ایکسپریس کے دفتر کے باہر پہنچتی ہے ایکسپریس کے دفتر کے باہر پہنچ کر بڑی عجیب میں نے وہ ویڈیو جو دیکھی ہے اور میں بیان نہیں کر سکتی ہے تو گالیاں بہت گندی گندی اپنا کیس بڑا کمزور کر رہی ہے یہ اس کے ایکشن سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ غصہ اشتیال ہے اسے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں ایک بیچارگی ہے لیکن ایت سیم ٹائم وہ لوگوں کے اوپر اپنا یہ امپریشن چھوڑی ہے کہ میں ایسا اپنا ذہنی طوازن کھوڑ چکی ہوئی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کھوڑ چکی ہوگی لیکن وہ جتنے غصے میں اور جتنے کی وہ باتیں کر رہی ہے کہ میں یہاں پر اس طرح کا دھرنا دوں گی کہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا ہے اور اس سے بات ایک جو کی اس پر دم تو لگتا ہے اس نے کہا کہ اگر میں غلط ہوتی تو یہ مجھے یہاں سے اٹھوا دیتے اور پولس کے حوالے کر دیتے لیکن ان کی جررت نہیں ہے اب بھی وہاں پر پہنچی کہ آمے لیاقت سے ملاقات ہوگی اس نے کہا دیکھیں یہاں سے گاڑی ان کی کی نظر میاری گاڑی غائب کر دی گئی یہ ہو سکتا ہے اندر پارکنگ میں جہاں بھی جو بھی طریقہ کار ہو گاڑی پارک کرنے کا لیکن وہاں پر اس نے وہاں ان کے گملے توڑنے شروع کر دیئے وہاں گارڈز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیئے زمین پر بیٹھ کے پتے کھانے شروع کر دیئے دبٹہ اتار کے پھینگ دیا ننگے پاؤں تھی اور بھی اس نے کہا کہ میں کر کے یوں کروں گی اور یوں کروں گی اور کہتی ہے کہ میں ون فائف کو فون کر کر آئی ہوں انہوں نے میرا بڑا سپورٹ دیئے مجھے اور انہوں نے کہا ہے اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ون فائف اس کے ساتھ ہے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں غلط ہوتی تو یہ یہاں سے مجھے ہٹواتے ہیں یہ کیوں نہیں مجھے ہٹا رہے اور جس طرح کے جسٹرز وہ دیتی ہے مجھے پتہ ہے کسی بھی آفیس کے باہر اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو فوراں پولیس بلالی جاتی ہے لیکن وہاں پہ پولیس بھی نہیں بلائی جاتی تو یہ باتیں جو ہے یہ وزید تقویت دیتی ہے کہ واقعی طرح کچھ تو ڈال میں کالا ہے نہ وہاں آفیس کے باہر سے اس کو ہٹایا جاتا ہے اس کے گھر آمی لیاقت جو ہے ملنے جاتے ہیں جیسے کہ والد کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے جو کچھ چیزیں ایسی بتائی جن سے انتازہ ایون اس سے فون کال ایک دو لائف پروگرامز کے دوران کی آمی لیاقت کو تو جس میں ملیاقت نے بڑی گندی گندی اس کو گالیاں بھی دی ظاہر سی بات ہے اگر وہ صحیح ہے تو ان کی گالیاں جو ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ جو غصے میں ہے لیکن سوال پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا کچھ دوسری طرف سے کیا جا رہا ہے تو وہاں سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا اگر ایکشن نہیں لیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ دوسری طرف بھی ماملہ ہے تو یہ تباہم ترماملہ ہے اور اب میں جاتے جاتے آپ کو ہانیہ کے والد کا جو کلپ ہے آڈیو کلپ کو آپ کو سنواتی ہوں اچھا آپ کو طوبہ کے حوالے سے بتانا رہ گیا تھا اس کے بعد آپ آڈیو کی طرف جائے گا کہ ہانیہ خان کے والد نے کیا کہا طوبہ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہانیہ نے طوبہ کا پتہ بھی معلوم کر لیا ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ طوبہ چونکہ وہ آمی لیاقت سے الگ رہی ہے پہلے اپنے ڈراموں کے حوالے سے سلسلے میں وہ کراچی میں تھی لیکن اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مری میں ہے لیکن ہانیہ جو ہے اس نے میری معلومات ہے کہ پتہ لے لیا ہے اور وہ کراچی سے مری بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور طوبہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ مری سے واپس آگئی ہے تو دوسرا پتہ جو ہے وہ ہانیہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں میری معلومات نہیں ہیں لیکن ہانیہ جتنی کہ دیسپریٹ لگتی ہے تو یقیناً طوبہ کا سراغ بھی لگائی لے گی جو لاہور سے اکیلی تن تنہا اور اتنے تھریٹس کے باوجود یہاں پر اگر موجود ہے اور یہ سب کچھ کر رہی ہے تو دیفنیٹلی وہ طوبہ کا پتہ بھی نکال ہی لے گی اب دیکھئے ویڈیو سارا اس چیز کا تو مجھے پتہ نہیں نہ اتنا انداز ہے کہ کیا ماجرہ ہے کیا نہیں ہے کہ ایسے میں رمضہ میں نہیں کروں اچھا نہیں لگتا عمر صاحب سے میرے ملاقات ہوئی تھی گھر میں رہائے تھے تو ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں عید کے وقت رمضان کے بعد جو ہے میں چکر لگا ہوں شردی کے حوالے سے میں صرف کوئی بات نہیں کیا گھر سے کیا وہ تو مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا علم نہیں ہے اس کا کہ گھر بات اس سے کی ہے انہ نے نہیں کیا لیکن اس کی بہن بڑی جو ہمار تھی تو اس پہ اس نے کوئی وزیفہ فرق کیا جس سے اس کے ذہن نہیں دبا ہوا کافی زہنی دبا ہوا اس کو پتا نہیں چاہلا تھا میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی اسی ساہ میں پھر جو ہے نا اس نے باتیں 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 بھی شن کر دی کچھ تو ابھی تو پر پرسو تقریباً دن گیارہ بجے میں اس کو رات کو لے گیا تھا اسلام بہا سے تو کے لئے کے پر سے میں نے اسے جو ہے نا آتے میں چک بھی کر رہا ہے انجکشن ہو رہا ہے ابنا اس کو جو ہے ڈیپل ہو رہی ہے اس کے ذہنی جو آنا کیا رہی ہے مجھے بہت زیادہ درد ہو رہے ہیں میری نارے پھٹ جائیں گی دماغ کی وہ بیدار کا عوضات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کے ان کے تریچی رہی ہے میری بیٹی ہے تو کام کا رہی تھی اس نے ان کے طرقات تھے اب اس میں مجھے اتنا زیادہ پتا نہیں ہے یہ ابھی تک کی اس کیس کی ٹوٹل خبر ہے جو میرے آپ تک پہنچا دی مجھے ویرین سب تینک اجازت دیجئے گا اپنی دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ